تو ابھی ہم نے سردار جوگندر سنگھ جی کی معرفت گانو چندراو کے سنتالیس کے دور کو یاد کیا وہاں اس دور میں جا کر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے پورے کا پورے حالات تھے پر دوسری جگہ سا ہماری سردار جوگندر سنگھ جی سے یہ رہی کہ انہوں نے خود بٹوارہ دیکھا ہے تو ان کی بٹوارے کی اپنی کس طرح کی یادیں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا آپ بیٹی ہوئی اور ان کا پریوار آخر کو اس گاؤں میں پہنچا تو پہنچا کیسے ابھی وہ سنتالیس کے بعد سے اس گاؤں میں ہیں پر پارٹیشن سے پہلے پاکستان میں ان کا گام ہوتا تھا چوبیس چک جمشیر اور آج کل کہتے ہیں کہ کسور زلہ میں پڑھتا تھا پہلے یا لاہور میں پڑھتا تھا تو اپنے اس سمیں کو وہ یاد کر رہے ہیں اور ان سب کہانیوں کو جاننے کے پیچھے ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ جاتے جا رہی ہیں تو بعد میں کوئی وقتی نہیں ہوگا جو ہمیں ان کہانیوں کو پھر سے بتانے والا ہوگا تو بھمشہ میں اگر کوئی آدمی ایک بڑے علاقے کی ویبھاجن اگر تصویر کھینچنا چاہے کوئی اپنے پریواروں کی ستھیوں کو اس سمیں سے یاد کرنا چاہے تو شاید ان کو کہیں نہ کہیں ان کہانیوں سے ایک سہولت ہو سکے ایک اور وجہ ان کہانیوں کے ہمارے ڈیکارڈ کرنے کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی غلطیاں ہماری انسانیت پھر سے نہ دہرائے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کے سروں پر خون سوار تھا تب بھی لوگوں میں کہیں نہ کہیں انسانیت تھی اور اسی وجہ سے ہی جو لوگ زندہ رہے تو ان کی وجہ سے ہی وہ زندہ رہ پائے تو آئیے سردار جوگندر سنگھ جی سے ان کی سینٹالیس کی باتیں سنتے ہیں جوگندر سنگھ میرا نام ہے پتا کا نام تارہ سنگھ ہے اچھا جی ہم سان سنتالی میں پاکستان تے آئے اوندیاں یہاں کی کوچھ دیکھیا جب ہم کار سے نکلے سارا گام مارے پاس اگلے پاس سے اگلے حصے بیچے سرے سرگون سی سرے سرگون کا نام ہے ہمارا گام جو ہے چوی چاک جمسیر ہے تو اس کے زیادہ مگے آئے تو سارا گام برچے کوارڈیاں لے کے نکلے مبسانوں لوکانوں مارن واسطے سارے گون دوسرا گون اونہ نے زیادہ سی ہونا دے پاس تے لنگن لگے اونہ پیچھے روک لے آسا برچے کوارڈیاں لے کھڑے مارا آنگے تو سارے لوکان کوڑ بھی جو اتھیار سی لے کے اگلے آدمی بدے اس پینڈ دا میں نو نام دا نہیں پتا نمبردار اس تیم کون سی مسلمانی سی سارا گاؤں ہی مسلمانہ دا سی سارا گاؤں سارا سردارہ دا سی چینگا جوان اسی آدمیوں نمبردار پاچکے اگے آیا کھڑا ہوکے اس نے اس طرح بائیں اتھے کی تیا کہا دیکھو بھائی یہ کوچھ نہیں لئی جاندے آپ نے یہ جانا لے کے جا رہے ہیں انہوں کوچھ نہیں کہنا آج تاک آپ کا کٹھے رہے ہیں پتا نہیں کہ انہوں یہ واپس بھی آساک دے پھر کس طرح مل کے رہاں گے مل کے رہن دے بارے سوچو انہوں کوچھ نہیں کہو انہوں جانے دیو نہیں جانے دیو گے اے بھی سردار کوئں میں بخشن گے تو انہوں یہ نہیں جی انہوں تسی مارو گے تو انہوں مارن گے دو میں گاؤں اجڑ جانگے اس پہ بہتر میرا کیا مانا لو گاؤں کھالی شاڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں لٹن دی پوکھے سب کوش گاؤں دے بیچ پیا پیچھے جا کے اوہ لےو یہ نہ انہوں نہیں شیڑو میں نہیں لٹنگا کسے نو ہی میں اس کام تو دور آن میں تو انہوں بھی سمجھاؤں نہ لوٹ ویچ کچھ نہیں پیا اوہ اس نے سمجھایا تے سانو کہا سردار جی جاؤں ہس ہی ہوتھوں چالدے ہو گئے چالدے ہو گئے جس ٹیم تے اگ ایک کچھ کوٹھی اس کو بول دے نے نہر دے کنارے تے سی جا دو تھے آئے تے ایدروں لوکاں اندھوانے ایک ریل گڑی مسلمانہ دے کٹ کے پاکستاننوں پے ہی دیت تی تا مسلمانہ دے اس گالدہ گھسا لگ گیا پی ساڈی گڑی کٹی ہوئی آگئی تے آپ ہندوانوں مار دی گئے اسے وقت اس ساڈہ اوہ سوے لے کچھ کوٹھی تے کوئی تقریبن تقریبن بھی ہی ہزار دا یہ گروپ کٹھا ہو گیا کئی گام کٹھے ہو گئے میلٹری نے سانوں مسلمانہ دے میلٹری نے آن کے کے را پا لیا گوڑی مار کے مار دیتے جانگے ہاں جی تا ایک ساڈہ چاچیا سی منگل سنگوں دا نا سی جہداروں نے کہیں دے سی وہ کرتا ترتا تکڑا سی وہ اس نے ایک شپائی نوں جا کے پوچھ لیا پائی تو اڈے ہوتے بڑھا آپ سر کاؤں نے اس مسلمان فوجی نے دس سے ساڑھا آپ سر پتھانے اور اس کچھ کوٹھی جنوں بوز دے نا ہے اوپکی سی اونج کچھ کوٹھی کہیں دے سی وہ اس کوٹھی دے بیچ بیٹھا ہے اور اس دا حکم میں سبیرے اٹھ بجے سارا حجوم مار دے نا ہے گولی اگے راک کے شڑنا نے ساڈے مسلمان او دروں مارے ہوئے آگئے نا ہے تاہی آدمی بہت سمجھدار سی جڑا چاچا منگل سنگ سی اس نے سوچیا اوہ اس پتھان نو میں مردان جا کے جے کوئی ساڈی خبر سار لے لے ایسا نہیں ہندہ سارے آدمی مارے نہیں ہندے اچھے بھی ہندے ایک منگل سنگ تے ایک ساڈا چاچا لاغدہ سی نتھا سنگ یہ دویں جنے وہ دروں گئے پہ سویرے آٹھ بجے اپنا حیوم سارا ماریا جانا ہے تے ایسی کو پتہ لے ہونے ہیں جی اوہ در جانو مار دین گے تے مارتا اٹھ بجے پھر بھی جانا ہی ہے دوار دا سارا جا لائے کے دو میں چلے گئے دو پہرے دار اگے کھڑے سی بندوقان لائے کے اب سر اندر بیٹھا سی پتھان اندر بیٹھا سی یہ جیسے دروازے تھے نالوں ایک دام نکلے وہ بندوقان سیدھیا لگے کرنے یہ تکڑا بڑا سی انہیں چھو بائیں تو پھڑ لے دو میں ایک نوہیدروں پھڑ لے ایک نوہیدروں پھڑ لے بیٹھ گیا پھر وہ اس نے کرسی دیتی ہے اب سر نے انہوں منگل سنگھ نوہ بٹھا لیا تو وہ نتھا سنگھ کھڑا ریا گول ہاں جی دسو انہیں کہا خان بہدر توسین پتھان کوم ہو بڑی بہادر کوم ہوں دیئے کیونکہ یہ گال کرنی بہت جاندہ سی توسین ایس طرح کرنا ساڑے اوٹے کسان کر دینا مارنا تو سانسانو ہے ہی پر ساڑے اوپر ایک کسان کر دیا جا بولو سردار جی کی سانسان مانگ دیو مارنا تو اسا بکشنا نیو مانگیا جے نا ماراں گے جرور سانسانو اتنو گورمنٹ دا دے شی مارن تو نہیں تلانگی اور مانگ مانگو جی دی مانگ دے جی انہیں کہا مانگی مانگاں گا مانگل سنگھ نے کہا مانگ مانگاں گا ساب تو پہلہ ساڑیاں لڑکیاں لینوار کھلا رکے ساب دے وچو گوڑی کار دیا جننہیں ہندو لوگیں ساب دیا ساب دیا لڑکیاں کھڑیاں کار کے ساڑے آدمیاں دے سامنے ساب دیا گوڑی کار دیا جی ہاؤرہ اور ماما کھڑیاں کرو ماء کردی שא�感覺 ہاؤریکار مہین سوگوں گوڑیاں تاوائیا آخر کار مینو گولی مار کے مارتے ہیں یہ چیز مانگنا تو اٹھکو اور کچھ نہیں مانگا توسی میں بہدر کوم ہو اسے میں سردار بہدر کوم ہو مانگ مانگنا تو اٹھکو میں جان دی مانگنی مانگ دا ساڑی جان بچا دی جان دی جرورت نہیں پتھان موچ انگلی پا کے سوچن لگ گیا تنالے نیچی تون کر گیا یہ ساری باتاں سون کے سوچ سوچ کے دس پندرہ منٹ کہن لگا مانگل سنگ دس وجہ دین دے تو اڈا کیرا چوک لیا جائے گا ایک بھی بچے دا نقصان نہیں کرانگا دس وجہ پھوئی ساری میری اٹھکے چلی جائے گی اگے میں نہیں پتا تو اڈے نال کی بنے نہ بنے میں انا سان تو اڈے تکار جانگا ایک وشے اوہ اس پتھان نے کیا تے جاؤ جا کے کہ دیو لنگر پانی پکون تے کھان کسے گالدہ انو بیم نہ کرنا میں تو انو بخش دیتا میرے نال جو بنے گی میں آپ پہ پھوگت دا رہاں گا صویرے اٹھکے پھے رہا سین اوہ اس ٹائم ہی ہے واپس آیا تے اس نے کہا تاپای ہجو مالے ہو روٹی پانی پکاؤ تے کھاؤ چنتہ نہ کرو میں اب سر کھلو اکی آگیا ہاں تے توس ہی ہونا روٹی پانی لنگر پانی پکاؤ تے کھاؤ جی دے کھو نہیں گا دجے کھلو لے لو تے بناو تے کھاؤ اوہ اس ٹائم آس ہی کچھ کوٹھی آجے پاکستان چیپک کی کچھ کوٹھی آجے اوہ تھے بیٹھے سی صبح دس بجے کیرا چکے آگیا اوہ تھو پھر آس ہی چالدے اگے ہوئے اگے چالدے ہوئے تے چالدے رہے چالدے رہے جی سوے لے تے اوہ تو بیل گھڑے ہندے سی ساڑھے گھڑے دے کچھ رہستے ہندے سی پکے رہستے نہیں سی نیر دے کندے کندے آ رہے سی گھڑے دے ساڑھے دے توری نکل گی اسی چار پائی سی گھڑے دے بیٹھے پانیوہ ساڑھا اس مانگل سنگھ دے پتر بھی کلائی سی وہ ساڑھے گھڑے دے بیٹھا سی ماتا ساڑھے ہجومنا لگ گیا آگی اس لڑکے دے ماتا بھی ہجومنا لگ گیا آگی مانگل سنگھ کوڑی تے سی اوہ بھی اگے چلا گیا ساڑھے توری نکلنا دے سی ہوتھے رہ گیا ہوتھے بنا دے رہے کر دے رہے بنا دیا بنا دیا ٹائم لگ گیا ساڑھے ہجوم دور نکل گیا وہ تھے جیس جگہ تے ساڑھے توری نکلی ہوئی سے اوہ س جگہ تے کھ لیلیانی پینڈ سی ساڑھے تو اگ گیا وہ ساڑھے پینڈ ہی کتلے آم کیتا گیا سے رداشاں یہ نیاں پانیاں سے ہوتھے جنہ دا کوئی صحابی نہیں ہوتھے ہی کھڑے سی ہس ہی اپنے باپ نے کہا چاچا آپ میں ایسا کرو گڑھا چھوڑ دو چلے چلیے کہنے لگا کوئی نہیں بنا دے رہو وہ بن جائے وہ ٹھک ٹھک کر دے رہے بنا دے بنوں دے رہے توری پائے گی چار لٹے رہے مسلمان یہ نوے دروں کوئی دسانک کلیاں تے سانو دیکھ دے سی پہے پہ یہ خراب ہو رہے سمان ساڑھے کو کوئی نہیں سی چار تڑھی آٹھا ایک کنستر کیدہ تین چار برتن پانی تانی پین آلے ایک پرات ایک تبا ایک کچھ گڑے تیسی اسی اوٹھوں پھیر جنہیں چرنو توری بنائی تیاری کی تی چلن دی انہیں چرنو ساڑھے تو ادھا قلعہ دور رہ گئے بھیگ کرما اٹھے آن کے کھلو گئے برچے لے کول سی ہونا دے چارہ آدمیں لٹے رہے تھے کہنے لگے ٹھیک گڑھا ہو گیا یا نہیں ہویا ساڑھے بجرگ نے شریف بڑا سی جوان بڑا سی کہنے لگا گڑھا تھا پائی ٹھیک ہو گیا اگ سردار جی ہسے لٹے رہے ہیں پر قدر تنو ساڑھی ہمت نہیں پائے رہی تو انہوں لٹ لے جی اس طرح دیسنا ہے تو جب میں بابا نان کو نا ہے تو انہوں لٹ دے نہیں تسی جاؤ جی کہیں دے جے تو اڈا گڑھا ٹھیک رہا دنے باب ساڑھے نے کیا پائی اون جو تسی ساڑھے کول آجو کوئی دکت نہیں گڑھا ساڑھا ٹھیک ہو گیا اکھے پھر اسی تو دس کرمہ دور لانگ جانے تو تسی جاؤ جی جتھوں تاک تسی دے رہو گے ساڑھے جی تو انہوں کوئی لٹنا لے لٹے رہا مارنا لے آوے گاوی تیسی تو انہوں کو مدد کرنا یہ کوئی ساڑھا ٹھیک رہا ہے یہ کوئی ساڑھا ٹھیک رہا ہے اگے ساڑھے ایک پینڈ دا گڑھا ہو رہا ہوں دا ساڑھی بلادری دا اسی انہوں نے ہوتے انہوں نے لڑکیاں میں بیٹھیاں انہوں نے کارالی بیٹھی انہوں نے بچے سی چھٹے 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 ہو بھی بیٹھے اس گڑھے تھے انہوں نے چار بیٹھ جوڑے اسی گڑھے دے گئے سمان لڈیاں سے ہوتے وہ ہرے ہرے ہی وہی مسلمانہ نے دیکھ کے جڑھے لٹے رہے سی چھٹے وہ جڑھا ہونا دا والی وارس سی آسا سنگھوں دا نام سی سردار دا وہ گڑھا چھٹ گے پچ گیا جی سارے چھٹ گیا پچ گیا چاڑیاں نو بڑ گیا یہ ہونہ دے کول چلے گئے کہن لگے جڑیوں نا دی ماتا سی بچیاں دی بی بی پہنا اسی آنٹا لٹے رہے لٹن واسطے پھرنے اور مارن واسطے پھرنے ساڑے اندر نال دایا بھی گئی تو اسی ایس طرح کرو تو اڑا بندہ پچ گیا تو انہوں اسی نہ مار دے نہ تیریاں لڑکیاں لے جان دے تو اسے گڑھے تو نیچے اتر جاؤ تو اڑا گڑھا پر آ پر آیا اسی لے جان آپ دے کار اسی لٹے رہے ہیں تو اسی چھٹ گے چلے جاؤ اگلے دو بیل کھول ایک گڑھلی چکلو جندے ویچے تو اڑے رپایاں ہون یہاں ٹومبا ہوں جیڑی مرجی آوے چکلو تو اڑے پینڈ دا آگے گڑھا جاندہ اسی اڑے کھولو پوچھ کے گئے کہ اڑے پینڈ دے جے اسی چھوی چھاک جمسیر دے ہیں انہوں پوچھے ہیں انہوں آکھا چھوی چھاک جمسیر دے ہیں تو اڑا گڑھا پینڈ دا آگے جاندہ دو بیل کھولو دو بیل کھولو لے جا کے انہوں نے اگلے جوڑ لو انہوں نے دو بیل اوٹھے چار جوڑ لو تو سی میوہر نا دے گڑھے بیٹھ جاؤ تو چلے جاؤ انہوں نے ایک گڑھے چکلی چاہے انہوں نے چھایسی یا نہیں سیو تا انہوں نے پتا ہوگی وہ پیدا لان کے سانو مربا ہے وہ دو بیل بھی لے انہوں نے سانو ایس ترہا ایس ترہا اوٹھے چلے انہوں نے سمانتہ لے لیا انہوں نے سارا اکرسانو شات دیتا ہے تو اس نے سانو اٹھے بٹھا لو اے بیل اگے جوڑ لی گے وہ بیل سان کے جوڑ لیا انہوں نے ساڑھے نال اٹھے بیٹھ گیا اسی پھر اس سیترہا ہولی ہولی کر دے ہوئے مجلان مار دے ہوئے انہوں نے چاہے انہوں نے چاہے انہوں نے چاہے لورتوں امبر سارا نجدیک پہندہ ہے یہ تھے جدو امبر سارا آگئے رات رہے یہ تھو لنگر پانی شکیہ اس تو بعد اپھیرا سین اگلے دن اگے آگئے اور کسے جگہاں تے جتے رہے رات رہے گئے پھر اولی اولی اس طرح چال دے چال دے سین اوندے گئے آگا آگا کتی آٹھ دن رہے گئے کتی چار دن رہے گئے کتی دو دن رہے گئے اس طرح مجلہ کر دے کر دے راجپوری آگئے راجپوری آٹھ دن رہے شڑکتے آٹھ دن رہے کے پھر اتھو چال پہے پھر آگئے اس طرح چار دن کتے دو دن کتے پکھے تصے رہندے رہندے ایس پینڈے چاہ گئے چندروں پینڈے چاہ گئے وہ سٹائم تاں جیدا سی لور تسیل سی چونیاں تے تھانا مانڈی پتو پتو لاغ دی سی سا نو چار کو دور پینڈتو پینڈ چاوی چاک جمسیر سی لاٹ نہیں ہویا کچھی لاٹ ہوئی کچھی لاٹ انہیں ایتھے بیٹھ گئے پھر پکی لاٹ راجپورے ہوئی پھر وہ ساڑھا دل لگ گیا ایک پھر ہی اتھوں اجڑ کے آیا تین سال تو بعد انہیں اجڑ کے اتھے نہ جائیے وہ جمین دے دیتی ایتھے جمین خرید لے ایتھے رہن لگ گئے ویبار اچھا رہا بیل اندیسی ہو اس ٹائم تے بلدہ نال گڑی آلیاں ساڑی نال ہو کے کنک بھی جانی فسل بجانی مکعی بجانی کنک بجانی آسان روٹی بھی انہیں دے لے کے جانا تے روٹی نہیں انہیں کھانی جدھوں روٹی کھوان جو گے تس ہی ہو جاؤ گے او دھوں تو اڈے کار دی روٹی کھان گے ہونا چے رسی او آپ دی روٹی لے کے آن کے ساڑھی فسل بجان دے رہے بی بھی آپ دے کروں لے آن دے رہے پر مسیبت بڑی بیکھی کوئی چیز ساڑھے آتھنی سی لگی تے نہ کچھ درو لے کے آئے کدھی چاہ پیتی بینا مٹھے توں تے کدھی پیتی بینا دودھتوں کئی کئی سال اس سے ترہ گزارہ کی تا پوکھے تا سرائے کے جڑے وڈے سی ساڑھے او دیل توڑ گئے او جڑ پوڈڑ گئے کی بن گیا کی بنے گا کام کرنا نہیں پوکھے تا پھر مرنا ہی سی کسے دا دوشتہ نہیں سی دے بیچ ساڑھے پینڈے چاہ جی مسلمان نہیں سی ایک دو کار گریبان دے بٹھائے ہوئے سی کلوار ترخان پاس سے تو لے آگے ساڑھا پینڈے جڑا بنیا سی اے دلے دی باہر سی ہوتھے باہر جنگل نو بول دے جنگل بڑا سی کدھی دلہ ہویا ہوئے گا ہوتھے دلہ پٹی تو وہ دا جنگل باجدہ سی او سانو انگریجہ نے لات کیتا سی پنیا مربے سی ساڑھے اس پینڈے دے بڑا شاندار نقشے تے پینڈے بنایا سی جم سیر چوی چاہ کر چھے چھے کرم دی گلی بنا رکھی سی سیدھی ہاں جی نمہ گوہ بججا سی جم سیر چوی چاہ کر سارا پینڈ جنہ سی اور سرداران دا سی مسلمان دو چار کار گریب باند ہی بٹھائی سی لیا مسلمان ساڑھے پینڈ میں چھے نہیں سی نال دے پینڈ ارد گرد مسلمان دے سی تھتی چاہ کر مسلمان دا سی سرے سر مسلمان دا سی ساڑھا پینڈ سارا سرداران دا سی ساڑھا پینڈ جم سیر سی کول اور دے نجدیک سی سانو مربے لاٹ کیتے گورنمنٹ نے پنیا پنیا کارا سی یہ تھے آن کے وسے سی چہ بھی چاہ کر جم سیر پہلے تا کٹھے ہی یہ لڑ دے رہے انگری جانا ہو بھی میں نو پتا ساڑھے گوہ بچوں میں آدمی جاندے اندے سی جس طرح ہنو اندولان تے لوگ جاندے وہ دو انگریجا نال وہ چاچا مانگل سنگھ بھی ساڑھا جایا کاردا سی وہ نہ نالگے لیڈر سیے بھی اپنے ہندوان نال وہ اس ٹیم تے بہت اندولان کاردے ہندے سی کدے کسے جاگاں تے کدے کسے جاگاں تے کدے کسے جاگاں تے وہ ٹیم بھی میں دیکھ دا ہندہ سی وہ کہیں دے سی ایک دن آپانو یہ در تو جانا پائے گا وہ مانگل سنگھ ساں بتاندہ ہی چاچا ساڑھا سکا وہ کہیں دا ہندہ سی ڈنگر ویچ دیو پیسے بنا لو پیسے لے جانگی یہ مال ڈنگر نہیں جائے گا ساڑھے لوگ کہیں دے سی ساڑھا باپ بھی کہیں دا ہوا تو سارا دن وارا پھیردہ رہنا تین اوٹی سوچ دیئے کدوں دے اپنے باپ دادے ایتھوں دے جمیں پلے ایسا بھی کدے ہو ساکدہ ہے ہاں یہ دیس ہی چھڑھ کے چلے جاؤں گے ایسا نہیں ہوئے گا نہ ڈنگر ویچیاں نہ کوئی پیسے بنایا نکلنا پہ گیا وہ ہی گھر پوری ہوئی یہ فیصلہ تو کیوں نہ سی پتہو منڈی سی نہ ساڑھی چار میل دھور وہ شہرنو آگ لگ گئی وہ تھک پاس بہت اندی سی نرما بہت اندہ سی گودامانو آگان لاتیاں گیا تو ہاں نکل گیا لٹا ماری شروع ہو گئی لوگ کہیں لگے بھئی انہیں جانا پہے گا ایک آدمی ساڑھے پینڈو دھوم سنگھ لنبردار سے کہیں تا کم لے لوگ جانا پہے گا کتے جاوانگے کتے نہیں جاوانگے وہ نے خاتنوں گڑڈا لایا خات تو اے بار ہاں دے سی خات کہیں تا کم لے لوگ مہینو سمجھ نہیں ہوں دی دیس بھی کدی چھٹ کے چلے جانا ہے انگریج ایک چیز اور کار گیا ساڑھے پینڈا سیاں ساڑھے پینڈا سیاں ایک مہینو سیاں ہندو بکھری ہو جو ہندوان دا ہندوستان ہو جائے گا سکھان دا کارلستان ہو جائے گا مسلمان دا پاکستان ہو جائے گا مائشٹر تارہ سنگھ نے جواب دیتا سی وہ کہنے لگا نا ہسی تا ہندو ہاں ہندوستان رکھاں گے ہسی خالستان نہیں لاؤں گے یہ تا یہ بھی بیبکوپ نے کی جرورتے پاکستان بناون دی کی جرورتے دیشے دے ٹکڑے کرن دی کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے کوئی فائدہ نجر نہیں ہوں تا آج جوی سکھ لوگ جڑے بہت سمجھ دار نے وہ کہیں دے نے جو کچھ ماشٹر تارہ سنگھ کر گیا سب تے اچھا کر گیا ساڑے گوندہ ایک آدمی مریا صرف میرا چاچا اس دا نام سی ہرنام سنگھ میلٹری نے گوڑی مار کے انہوں ماریا سی ساڑے سکے چاچے اور ساڑے گوندہ آدمی ایک بھی نہیں مریا مار کاٹے چیک نہیں مریا اوہن جائے گوندہ سارا گوندہ نہیں آیا آئے تو راستے بیچے نکھڑ گیا کسے پاسے گیا کسے پاسے گیا کسے پاسے گیا سارا گوندہ آیا نہیں ہے یہ تھے تھوڑے کارا ہے جس طرح جس طرح پھر جمین لات ہوئی اوہ میں اوہ چلے گئے اس ہی نہیں گئے ساڑہ دل لگ گیا تھے لوگ اچھے نہیں لوگ مارے نہیں آپ اچھے ہونے چاہیدہ ہے آپ اچھے ہیں تو لوگ بھی اچھے نہیں سب واسطے ٹھیک ہے میڑ پیار رکھا کرو میڑ پیار بھی سب کچھ ملنا ہے بینہ میڑ پیار تو کچھ نہیں ملتا ہسے میڑ پیار ایتھے رکھے آیا ہے جیل آیا ہے تو ساڑے لوگ جڑے ساڑی عجت بھی کر دیں ہسے لوگ کاندھی کرنے ہیں تو لوگ ساڑی کر دیں تو ساڑے لوگ کاندھی عجت کرو گے تو آڑی لوگ کرو موسیقی موسیقی